بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ وآلہ وسلم وقولہو ان اللہ والرزاق ذو القوة المتین ہم یہ بات پڑھ رہے ہیں یا یہ بات سیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات دو طرح کی ہیں کچھ صفات ایسی ہیں جو ثبوتی کے لاتی ہیں یا اسباتی کہلاتی ہیں یا مصبتہ کہلاتی ہیں جن میں کسی چیز کا پایا جانا اس میں ہوتا ہے کہ کوئی چیز وجود رکھتی ہے اور دوسری صفات ہیں سلبی یا اس کو منفی کہلیں یہ جس میں نفی ہوتی ہے کہ یہ چیز اس میں نہیں پائی جاتی تو دونوں درہ کی صفات اللہ کی ہیں اور دوسرا ساتھ ساتھ ہم یہ بھی پڑھ رہے ہیں کہ ہر وہ چیز یا ہر وہ صفت جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے متعلق بتلائی ہے تو اس کو ماننا کما حقو یا من وحن اسی طرح یہ بھی مسلمان اور مومن پر یہ فرض ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا تعرف کروایا ہے اپنے بارے میں بتلایا ہے اپنے بارے میں بیان کیا ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اس کو اسی طرح اسی معنے میں اور اسی مفہوم میں رکھنا ضروری ہے اور تیسری بات یہ ہم ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ جو اللہ کی صفات ثبوتی ہیں جن میں اس کا وجود پائے جاتا ہے یا ثبوت پائے جاتا ہے کسی چیز کا اس میں تفصیل ہے وہ تفصیلی ہیں اور وہ کسرت کے ساتھ ہیں زیادہ ہیں وہ اس کے مقاولے میں جو سلبی یا منفی صفات ہیں وہ تھوڑی ہیں اور وہ تفصیل ان میں نہیں ہے اور چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ جو اللہ کی صفات مصبتہ ہے وہ اس میں مدہ پائی جاتی ہے اس میں تعریف ہے اللہ کی اور صرف نفی یہ کوئی مدہ والی چیز نہیں ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے یہ تعریف والی چیز صرف یعنی صرف اس میں یہ کسی بندے میں اس کی کوئی خوبی نہ گناو کوئی اس کی اچھی بات نہ بتلاو صرف اس کی اس میں سے نفی کرتے جاؤ نفی کرتے جاؤ نفی کرتے جاؤ تو یہ اس کی توہین بن جاتی ہے جیسا کہ پیچھے بھی آپ کو مثال دی کہ ایک بندے کو یہ کہا جائے کہ وہ چور بھی نہیں ہے وہ ڈاکو بھی نہیں ہے وہ فلان بھی نہیں ہے وہ فلان بھی نہیں ہے اس کی خوبی نہ بیان کرو اس کی جو اس بات جو چیز ہے وہ نہ بتلاو تو یہ یہ کچھ تعریف نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی ایسے ہی ہے کہ صرف اللہ کی صفات سلبیہ نہیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف کیونکہ بعض لوگ جو یعنی گمراہ ہوئے ہیں ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے منفی تو کرتے ہیں اللہ کی صفات سلبیہ تو مانتے ہیں لیکن مصمتہ کو نہیں مانتے اللہ کا ہاتھ ہے اس کو تو نہیں مانتے لیکن یہ مانتے ہیں کہ اللہ کی قدرت نہیں یعنی جس میں نفی پائی جائے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ قادر ہے لیکن یہ کہتے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ میں قدرت نہیں ہے اس میں جیسے مثال آپ کو دی ہے کہ کسی آدمی کو آپ کہیں کہ فلان آدمی اس طرح بھی نہیں ہے اس طرح بھی نہیں ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ نئی والی چیز تو ہم مانتے ہیں لیکن جو آپ مصبتہ کہتے ہیں یہ ہم نہیں مانتے تو وہ لوگ گمراہ ہیں تو یہاں بھی اللہ تعالی نے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ قرآن مجید کی آیت ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات اس میں یا اسماء اس میں بیان ہوئے ہیں کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین کہ بے شک اللہ تعالیٰ رزاق ہے رزاق مبالغے کا اسی کا ہے مبالغے کا معنی کیا ہوتا ہے جس میں زیادتی اور قسرت کا معنی پا جاتا ہے بہت زیادہ کا معنی مبالغہ یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یار اس میں مبالغہ نہ کرو مبالغہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ نہ اس کو بڑا چڑھا دو اس کو حساب کتاب کا رکھو تو مبالغہ عربی زبان میں اصل میں کسی چیز کے لیے کسی چیز میں زیادتی کا معنی یعنی بہت زیادہ کا معنی یا انگلیش میں آپ اس کو ایکسیسفنس کہہ لیں کہ جس میں بہت زیادہ اس میں غلوو یا بہت زیادہ مبالغہ کسی چیز میں یعنی زیادتی کا معنی پا جاتا ہے تو الرزاق یعنی بہت زیادہ وہ رزق دینے والا ہے رزق اصل میں رزق کا معنی عطا ہے رزق کا معنی عطا ہے یعنی عطیہ کہ جو چیز عطا ہوتی ہے کسی کی طرف سے ملتی ہے تو وہ رزق ہے سبحانہ اللہ تو اس کی دو قسمیں اہل الرم کرتے ہیں ایک رزق عام ہے اور ایک رزق خاص ہے اور ایک دوسرے اعتبار سے بھی رزق کی تقسیم کی جاتی ہے کہ ایک رزق حلال ہے اور ایک رزق حرام ہے اور جو رزق حرام ہے اس کو یعنی خبیص بھی کہتے ہیں اور جو رزق حلال ہے اس کو طیب بھی کہتے ہیں قرآن مجید میں بھی ہے وَاتْتَيِّبَاتُ مِنَ الرِّزْقِ وَاتْتَيِّبَاتُ مِنَ الرِّزْقِ یعنی رزق میں سے جو پاکیزہ ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ کچھ رزق ایسے ہیں جو پاکیزہ نہیں ہیں اور ایک محصور دعا بھی آتی ہے دعا مانگا کرتے تھے اللہ مینی اسألوکا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ورزقا طیبا تو رزق کے لئے طیب کا لفظ تو کچھ رزق ایسے بھی ہیں جو خبیث ہیں یعنی مطلب اس کا کیا ہے کہ حرام رزق کہ جو رزق ہے جس کو اللہ نے علاو نہیں کیا ہے جو اجازت والے نہیں ہیں کہ اس کی طرف بندہ جب مثال کے طور پر کسی کا مال غصب کر لے جھوٹ کے ذریعے سے فراد کے ذریعے سے دوکھے کے ذریعے سے یا فی نفس ہی وہ چیز حرام ہے تو ان دونوں صورتوں میں جو رزق ہوگا وہ حرام کہلائے گا رزق بنیادی طور پر تو عطیہ یا عطا کو کہتے ہیں یا سادہ لفظوں میں ہر وہ چیز جو بندہ استعمال کرتا ہے ہر وہ چیز جو بندے کو ملی ہے یہ جو بندہ استعمال کرتا ہے جوتہ ہے یہ رزق ہے جوتے کا تسمہ ہے یہ رزق ہے جیکٹ ہے یہ رزق ہے کیوں یہ عطیہ ہے اللہ کا اللہ نے اس کو عطا کیا ہے ہر وہ چیز جو ہم یوز کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں وہ رزق اینک ہے گلاسز ہیں یہ رزق ہے ہم جو کھاتے پیتے ہیں یہ بھی رزق ہے ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف سے عطیہ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے یا جس کو ہم استعمال کرتے ہیں وہ رزق ہے تو رزق کا مانا کیا ہوا عام سادہ لفظوں میں ہر وہ چیز جس کو بندہ استعمال کرتا ہے اور رزق کے خاصہ کیا ہے ہدایت یہ بھی رزق ہے یہ بھی بندے کو ضرورت ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے اتیہ ہے ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے وہ رزق ہے اور مثال کے طور پر علم یہ بھی رزق ہے ہدایت یہ بھی رزق ہے تو ہر وہ چیز جو بندہ استعمال کرتا ہے یہ رزق کہلاتی ہے اور یہ کون ہے پروائیڈر اس کا ان اللہ هو الرزاق یہ اللہ ہے جو تمہیں ہر چیز پروائیڈ کرتا ہے یہ دیکھنے کی صلاحیت دیتا ہے یہ رزق ہے یہ سماعت ہے سننے کی طاقت ہے یہ رزق ہے تمہیں چلنے کی اس نے طاقت دی ہے تمہیں بات کرنے کی طاقت دی ہے تمہیں اس نے علم دیا ہے حدایت دی ہے توفیق دی ہے اور یہ کھانے پینے کی چیزیں بھی دی ہیں یہ بھی رزق ہے یہ سورج دیا ہے زمین دیا ہے ہر چیز رزق ہے ہر چیز اللہ کی طرف سے عطیعہ ہے تو عطا اس کا معنی کرتے ہیں کہ ان اللہ ہوا رزاق ہے قوت والا ہے تو قوت اور قدرت میں پچھلی بار بھی یہ فرق کیا تھا بتلایا تھا آپ کو کہ قوت کا اپوزٹ آتا ہے ضعیف کہ قوی ہے تو قوی کا متضاد یا اس کا اپوزٹ آتا ہے ضعیف اور قدرت جو ہے اس کا اپوزٹ آتا ہے اجز اجز آجز آجا اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ فلاں بندہ جی آجز آگیا ہے آجز یعنی وہ کام نہیں کر سکتا وہ آجزی ہے جی اس میں آجز ہے کہ وہ بندہ یعنی اس کام سے آجز آگیا ہے اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو قدرت کا جو متضاد ہے یا اس کے مقابلے میں جو لفظ آتا ہے وہ اجز یا آجز ہونا آتا ہے اور قوت جو ہے اس کے مقابل میں زوف آتا ہے کمزوری زوف یعنی اردو میں آپ اس کو زوف اردو میں بھی استعمال خیر ہوتا ہے کہ فلاں آدمی ضعیف ہے جی یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے فلاں آدمی ضعیف ہے بورے آدمی کو بھی بوڑے آدمی کو بھی ضعیف کہتے ہیں کیوں اس لیے کہ وہ کمزور ہو جاتا ہے تو بوڑے آدمی کو اس لیے ضعیف کہتے ہیں کہ اس میں کمزوری آ جاتی اصل معنی اس کا کہہ کہ یہ کمزوری ہے اور دوسری بات یہ بھی بتلائی تھی کہ جو قدرت کا لفظ ہے یہ صرف ذی شعور کے لیے استعمال ہوتا ہے اور قوت کا لفظ جو ہے یہ دوسرے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے مثال کے طور پر کہ جو قوی چیز ہے وہ کوئی غیر ذی شعور چیز بھی ہو سکتی ہے لیکن جو قادر ہے یہ قدرت رکھنے والا ہے یہ صرف ذی شعور ہو سکتا ہے ذی شعور چار ہیں ایک اللہ کی ذات ہے ایک فرشتے ہیں انسان ہے اور جنات ہیں یہ ذی شعور کہلاتے ہیں تو ان کے علاوہ باقی ساری چیزیں یا جو جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ ساری غیر یعنی ذی شعور کہلاتی ہیں تو بہرحال اللہ تعالیٰ قوت والا بھی ہے اللہ قوی بھی ہے اور اللہ قادر اور قدیر بھی ہے قدرت والا بھی ہے اور قوی بھی ہے المتین کا معنی کیا ہے المتین مضبوط کو کہتے ہیں جو بڑا مضبوط ہو سخت شدید کے معنی میں بھی یہ لفظ ہے یعنی عربی میں جب اس کا المتین کا معنی جب عربی میں کریں گے ظہر ہے کہ عربی سے پھر آگے عربی جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ انگلیش کی ڈکشنری اگر انگلیش میں انگلیش سے انگلیش بھی ہوتی ہے تو اس طرح ہر زبان میں اردو سے اردو یہ ڈکشنری میں آگے چلتی جاتی ہے یعنی اس کو آسان کرنے کے لیے تو المتین کا اگرچہ وہ تھوڑا سا ایک لنک ہوتا ہے وہ اصل وہ معنی نہیں ہوتا ہے جو ترجمہ جب کیا جاتا ہے ڈکشنریوں میں تو وہ بعض دفعہ اس میں کچھ چیزیں ملتی جلتی ہوتی ہیں بعض دفعہ زیادہ ملتی ہیں بعض دفعہ تھوڑی ملتی ہیں بعض دفعہ کسی ایک چیز کا لنک ہوتا ہے یہ تھوڑا بہت اس کے ساتھ لنک ضرور ہوتا ہے لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ وہ پورے طریقے سے اس کو کور کر رہا ہو یعنی وہ جو لفظ ہے مثال کے طور پر یہی لفظ ہم لیتے ہیں المتین ہے تو المتین مضبوط یا شدید کو کہتے ہیں شدت سے لفظ ہے شدت لیکن اللہ کے اسمار حسنہ میں یہ نام نہیں ہے الشدید اللہ کا نام نہیں ہے شدید اللہ کا نام لیکن المتین اللہ کا نام ہے المتین اللہ کا نام ہے لیکن اللہ شدید بھی ہے شدید بھی ہے کیوں اللہ المتین ہے اور متین کا معنی کیا ہے کہ شدید لیکن اللہ کی اسمار حسنہ میں سے یہ نہیں ہے کیوں اس لیے کہ بعض لفظ جو شدید کا لفظ ہے یا شدت کا لفظ یہ اچھے معنی کے لئے استعمال نہیں ہوتا ہے جیسے ہمارے ہیں بھی آج کل وہ شدت پسندی ہے جیسے جیسے انتہا پسندی کہہ لیں یعنی شدت پسندی جو بندہ ایک طرف ایک کنارے میں چلا جائے ایک طرف ہو جائے یعنی وہ صحیح طریقے پر نہ رہے اس کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو برحال اللہ شدید ضرور ہے ٹھیک ہے نا لیکن یہ اس کی اسمار حسنہ میں سے نہیں ہے یہ صفت اس کی ضرور ہے تو آپ کو یعنی پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہر اسم میں صفت پائی آتی ہے اللہ کے ہر اسم میں صفت ہے لیکن صفت سے اسم نہیں بنا سکتے اللہ کی یہ صفت ہے اللہ میں یہ چیز ہے شدت والی ہے شدید والی لیکن اس سے اس کا اسمار حسنہ نہیں بنا سکتے یہ بھی اقائد کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے بہرحال ان اللہ هو الرزاق بے شک اللہ تعالی بہت یعنی رزق دینے والا ہے بہت کچھ عطا کرنے والا ہے سارا کچھ اسی نے عطا کیا ہر چیز اس کی عطیہ ہے ہر چیز اس نے دی ہے تو جو چیز ہم یوز کرتے ہیں وہ اس کا عطیہ ہے اور مسلمان کے لئے اللہ تعالی نے کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے اور وہ بھی بدن کو تقویت دیتی ہیں سبحان اللہ جو حرام رزق ہے اس سے بھی بندہ قوی ہوتا ہے وہ اس سے بھی بندہ اپنے دنیاوی زندگی گزار سکتا ہے مثال کے طور پر جیسے جو آج کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فی نفسی حرام ہیں ان کو بھی لوگ کھاتے ہیں تو ان کی باڑی کو قوت آتی ہے تو یہ کیا یہ بھی رزق ہے لیکن حرام ہے اور اسی طرح اگر جووٹ فراد سے کوئی رزق کمایا ہوا ہے تو اس سے بھی بندہ زندہ رہتا ہے اس سے بھی بندے کو تقویت مرہی ہے تو رزق جو ہے رزق سے بندے کو فائدہ ضرور ہوتا ہے چاہے وہ حرام کا ہو یا حلال کا ہو لیکن مسلمان کو کیا کہا گیا ہے یا مومن کو کیا کہا گیا ہے کہ اس نے ہمیشہ رزقی حلال کو اپنانا یہ طیب رزق ہے طیب رزق کو اپنانا ہے اور طیب کیا ہے جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے فی نفسے ہی وہ جائز ہے یا وہ غصب کی نہ ہو ٹھیک ہے نا کسی پر ڈاکہ نہ ڈالا گیا ہو کسی کی چیز چوری نہ کی گئی ہو تو یہ ساری چیزیں اس طرح یعنی جو رزق کے طیب ہے اس میں سے یہ چیزیں آئیں گی تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی اسما کی بات ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا چپٹر ہے تو ان اللہ هو الرزاق ذو القوت یعنی رزاق کہہ کر پھر آگے اس کی اور مزید ڈیٹیل بیان کی کہ وہ قوی بھی ہے اور بڑا مضبوط ہے دیکھو نا ابھی تو قوی آدمی تو کسی کو دے سکتا ہے ایک آدمی خود قوی نہ ہو تو دوسرے کو کیا دے گا تو اللہ جو دیتا ہے اس کی جو عطایا ہیں یا اس کی جو عطیات ہیں جو چیز وہ دے رہا ہے کیوں دے رہا ہے بھئی اس لیے کہ وہ قوی ہے بڑا مضبوط ہے اور جو کمزور ہے وہ کیا کسی کو دے گا بھئی جو کمزور ہے وہ تو کسی کو نہیں دے سکتا تو یہ اسی کی آگے اصل میں تفصیل ہے کہ وہ رزاق اللہ تعالی رزاق ہے یعنی بہت کچھ عطا کرنے والا ہے اور یعنی ذو القوة المتین قوة والا بھی ہے اور مضبوط بھی ہے اس کے بعد فرمایا کہ وَقَوْلُهُ اللہ تعالی کا یہ فرمان کہ لَيْسَكَمْ اسْلِهِ شَيُّنْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ یہ فرمایا کہ اللہ تعالی کی صفات میں یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے اللہ کی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ممثلہ ہیں مشبیح بھی ہیں ممثلہ بھی ہیں یعنی کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں جو گمراہ ہوئے ہیں اور وہ تمثیل بیان کرتے ہیں کہ اللہ دیکھتا ہے جی ہماری طرح دیکھتا ہے اچھا اللہ کی جو صفات ہیں وہ ہماری طرح کی ہیں یعنی تمثیل دیتا ہے یا تشبیح دیتا ہے تشبیح یہ ہوتا ہے کہ فارض میں یہ کہنا کہ میرے ہاتھ کی طرح کا ہاتھ ہے یہ تشبیح ہے اور یہ کہنا کہ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ کی طرح یہ تمثیل ہے یہ کہنا کہ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ کی طرح ہے اس کے ہاتھ کو تمثیل بیان کی جا رہی ہے تمثیل دی جا رہی ہے مثل یعنی اس کی طرح کا اور تشبیح یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا ہاتھ اس کے آتھ کی طرح ہے تو یہ دونوں گروہ گزرے ہیں یا اس طرح کے لوگ گزرے ہیں جو اللہ کی صفات کو کچھ مشبعہ ہیں اور کچھ ممثلہ ہیں اور دونوں گم رہا ہیں دونوں غلط راستے پر ہیں تو قرآن مجید اس کی وضاعت کرتا ہے اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے اللہ کی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں یا جس طرح ہم سنتے ہیں یا جس طرح ہمارے ہاتھ ہیں یا ہماری صفات ہیں اس طرح اللہ کی نہیں ہے اللہ کی کیسی ہیں جیسے اس کی شان کو لائک ہیں اس کی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کوئی بھی چیز نہ کسی کا وجود اللہ کی طرح کا ہے نہ کسی کی صفات اللہ تعالیٰ سے مماثرت رکھتی ہیں یہ پہلے بھی کئی بار خطبات جماعت میں لئے یہ بات ہوئی ہے یعنی لفظ کا ایک ہو جانا اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ چیز ایک ہو گئی ہے مثال کے طور پر کچھ لوگ کہتے ہیں نا نبی اسلام کی صفات بھی تو روف اور رحیم آئی ہیں تو دیکھو نبی اسلام کی صفات روف بھی ہے رحیم بھی ہے تو اللہ کی صفات بھی ہیں روف بھی ہے اللہ رحیم بھی ہے تو کہتے ہیں یہ دونوں مشترک ہو گئے ہیں تو بھئی لفظ کا ایک ہو جانا اس کا معنی قطر نہیں ہوتا کہ وہ معنوی طور پر یا وہ جو اس کا مفہوم ہے وہ بھی ایک ہو گیا ہے مثال کے طور پر ایک بندہ انسان ہے بندے کو بندہ کہتے ہیں انسان کہتے ہیں ایک آدمی چار فٹ کا ہے یا پانچ فٹ کا ہے ایک آدمی چھے فٹ کا ہے تو دونوں انسان ہی ہیں لیکن دونوں ایک طرح کی نہیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ کہا جائے کہ ایک آدمی کی نظر ہے فارہ آنکھ ہے تو وہ ہوتی تو آنکھ ہی ہے لیکن وہ برابر تو نہیں ہوتی ہے ایک آدمی کی دھڑی ہے اس داڑی کو داڑی کہیں گے لیکن مثال کے طور پر بھائی مشتاق صاحب کی داڑی ہے اور اس طرح بھائی غوث صاحب کی داڑی ہے تو دونوں کی ہیں لفظ تو یہی ہے لفظ ایک ہے لیکن حقیقت میں وہ چیز ایک نہیں ہے اب مسجد ہے یہ مثال کے طور پر یہ بھی مسجد ہے اور جو مسجد الحرام ہے وہ بھی مسجد ہے مسجد نبی وہ بھی مسجد ہے اور جو فیصل مسجد ہے وہ بھی مسجد ہے لیکن لفظ ایک ہونے سے وہ حقیقت میں چیز ایک نہیں ہو جاتی ہے تو اسی طرح کہ اللہ اگر اللہ کی جو صفات ہیں تو بندوں کی جو صفات ہیں یہ اس کا معنی یہ قطر نہیں ہے کہ وہ دونوں ایک طرح کی ہو گئے ہیں کہ وہ جو جیسے اللہ رحیم یا جیسے اللہ رعوف ہے بلکل اسی طرح بندے بھی رعوف اور رحیم ایسا نہیں ہے حتی کہ یعنی اللہ نے تو بندوں کے لیے بھی عام جو انسان ہیں ان کے لیے بھی اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ الانسان ہی نم من الدار لَمْ يَكُنْ شَيْءٍ مَذْكُورًا تو آگے کیا فرمایا ساتھ کی فجال نہ ہو سمیم بصیرہ تو سمی بصیر تو اللہ کی صفات ہے سمی اور بصیر اللہ کی صفات ہے اللہ نے کہا میں نے انسان کو سمی اور بصیر بنایا تو انسان اپنے اعتبار سے سمی اور بصیر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات یا اللہ تعالیٰ اپنے شان اور اپنے جس طرح اس کی جلال کو لائق ہے اس طرح وہ سمی بصیر ہے تو فرمایا اللہ کی طرح کی کوئی چیز نہیں ساتھ ہی فرمایا اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے سننے والا بھی ہے سمی بھی ہے اور بصیر بھی ہے کہ ایسا اشعبہ نہ ہو جائے کہ اللہ کی صفات کو بالکل ہی یعنی جو اللہ نے بندوں میں صفات رکھی ہیں تو وہ کہیں کہ جو جو چیز بندے میں ہے نا وہ اللہ سے نفی کرتے جو ایسا نہیں ہے فرمایا کہ وہ ہو سمی البصیر وہ سننے والا اور دیکھنے والا سمی کے کئی ایک معنی آتے ہیں سمی کا ایک معنی مجیب بھی ہے سمی کا ایک معنی مجیب مجیب کا معنی کیا ہوتا ہے سنتے رہتے ہیں نا کہ وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي أَنِّي قَرِيب فَإِنِّي عُجِيبُ دَعْوَتِ عُجِيبُ عُجِيبُ کا مطلب کیا ہوتا ہے قبول کرنا تو سمی کا معنی کیا ہوا قبول کرنا تو سمی کا معنی یہ قبول کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور اسی طرح یعنی سمی کا معنی سننے ہر چیز کو سننے والا ہر چیز باخبر رہنے کے معنی میں بھی آتا ہے کسی چیز کے بارے میں اس کو یعنی وہ باخبر ہو اور وہ سنتا ہو یہ اس معنی میں بھی آتا ہے کبھی کبھی یہ تحدید کے لیے بھی آتا ہے کیونکہ ہم سنتے نہیں تو یہ دوسرے کو تحدید ڈرائی جاتا ہے ڈرانے کے لیے بھی آتا ہے یعنی یہ اللہ نے بندوں کو ڈرائی بھی ہے کہ تم جو کرتے ہو ہم اس کو سنتے ہیں ذرا محتاط ہو کر رہنا ہم دیکھتے ہیں ہم سنتے ہیں جو تم کام کر رہے ہو اس سے یہ مت خیال کرنا کہ ہم دیکھتے نہیں یا سنتے نہیں ہم تمہارا حساب کتاب لینے والے ہیں تو کبھی کبھی یہ تحدید کے معنی میں بھی آتا ہے کبھی کبھی یہ مجیب قبول کے معنی میں بھی آتا ہے البصیر دیکھنے والا اور بصیر کا معنی بھی ایک معنی یہ ہے کہ دیکھنا جیسے نظر سے دیکھی چیز آتی ہے ایک اس کا معنی علم کا بھی ہے یعنی اللہ کو علم ہے ہر چیز کا اور جو دیکھتا ہے اس کو علم ہے آٹومیٹک چیز آ جاتی ہے کہ ایک بندہ مثال کے طور پر میں یہ کچھ چیز دیکھ رہا ہوں تو میرے علم میں آ گیا یہ کتاب ہے یہ حروف ہیں یہ چیز کوئی لکھی چیزیں ہوئی ہیں یہ چیز پڑھی ہوئی ہیں تو البصیر جب یہ کہا جاتا ہے کہ البصیر ہے دیکھتا ہے تو اس کا معنی دوسرا یہ ہے کہ وہ علم بھی رکھتا ہے اس سے باخبر بھی ہے اس کو جانتا بھی ہے لَيْسَكَمِسْ لَيْشَيُّنْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اور اسی طرح فرمائے اِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِذُكُمْ بِهِ سبحان اللہ اِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا بے شک اللہ ہے جو تم کو اچھی اچھی نسیتیں کرتا ہے اللہ ہے اور کیا کرتا ہے اچھی اچھی نسیتیں کرتا ہے تو قرآنِ مجید اصل میں یہ واز کی کتاب ہے واز واز کا مطلب یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جی واز ہوا ہے تو واز یا وائزین یہ لفظ جو ہمارے مقررین ماشاء اللہ ہوتے ہیں تو ان کو وائزین کہا جاتا ہے وائزین کا مطلب کیا ہے واز کرنے والا اور واز کا مطلب کیا ہے نسیت تو جب بندہ واز کر رہا ہو اس کو محتاط رہنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ میں جو چیز کہہ رہا ہوں یہ واقعہ تھا نسیت ہے کہ میں لطیفے تو نہیں سنا رہا کہ میں جناب علی کوئی لوگوں کو صرف واساہ تو نہیں رہا ہوں اس میں کوئی واز ہے کہ نہیں یعنی واز اس میں ہونا چاہیے واز کا مطلب کیا ہے نسیت تو نسیت کیا ہے قرآنِ مجید نسیت کون کرتا ہے اصل میں اللہ تو اللہ نسیت کرتا ہے رسول نسیت کرتے ہیں تو جو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں وہ آپ کے واز میں ہونی چاہیے ایسا نہیں ہے کہ بعض بندوں کو سایا کھڑایا جناب علی تو یہ کیا ہے جی یہ واز ہے یہ واز نہیں ہے ان اللہ نعمہ یعیزو کم بھی بے شک اللہ تعالیٰ تم کو اچھی اچھی نسیت نسیتیں کرتا ہے ان اللہ کانا سمیم بصیرہ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا یعنی پھر دوبارہ یعنی اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیم بھی ہے اور بصیر بھی ہے تو ایک ہی صفت کو اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کو بیان کیا ہے قرآن مجید میں اس کو ریپیٹ کیا ہے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ چیز بندے کو اچھی طرح پیوست ہو جائے یا اچھی طرح اس کے علم میں آ جائے یا اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہوتی ہے تو اصل میں یہ جو مثال کے طور پر یہ دونوں صفات اگر ہم اس پر تھوڑا سا غور کریں تو یقیناً ایک تو ہمیں یہ پتہ جب چل جائے کہ اللہ ہماری باتوں کو سن رہا ہے تو کبھی کوئی غلط بات کریں گے ظاہر ہے کہ میں پتہ بھی ہو کہ ہم نے حساب کتاب دینا ہے اور پتہ بھی ہو کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کو اللہ دیکھ رہا ہے تو اگر بندے کا اللہ پر ایمان ہو تو کبھی بھی وہ اپنی زبان کو غلط استعمال نہیں کرے گا کبھی غیبت نہیں کرے گا اور کبھی وہ ایسا کام نہیں کرے گا کہ جسے مسلمان بھائی کو تکلیف ہوتی ہے یا کسی دوسرے کو تکلیف کیوں اس کا ایمان ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو سن رہا ہے اور اگر وہ دیکھ اور سن رہا ہے تو جب میں اس کے پاس پہنچوں گا تو وہ مجھے پوچھے گا ہاں بھائی تو نے کیا کیا تھا تو اللہ تعالی نے فشتے بھی رکھے ہوئے ہیں جو اس کا ریکارڈ رکھ رہے ہیں کہ بندہ کہیں انکار نہ کر دے کہ میں نے تو کیا ہی نہیں تو اللہ تعالی وہ ریکارڈ دکھائے گا کہ یہ دیکھ لو بھائی اپنا جو تمہارے کام ہے نا یہ دیکھ لو کہ تم نے کیا کہا تھا اور کیا کیا تھا تو جب اس پر تھوڑا سا بندہ اپنے ایمان کے ساتھ اس پر غور کرے تدبر کرے تو اس کی زندگی بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے کہ اللہ سنتا ہے بھائی مجھے میری زبان سے کبھی بھی گل ہی نہیں ہونی چاہیے میری زبان سے کبھی بھی کسی مسلمان کے لئے تکلیف نہیں ہونی چاہیے خاندان کے لئے گھر والوں کے لئے کبھی کوئی ایسی بات نہیں جس سے اس کو تکلیف ہو کبھی بھی میں کوئی غلط بات کفریہ کلمات میں نہ کہوں کوئی ایسا میں بات نہ کروں جو اللہ کو ناپسند ہے ایسی بات نہ کروں تو اگر میں نے کی تو ظہر ہے کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں مومن ہوں میں تو مسلمان ہوں اس طرح مجھے اللہ دیکھ رہا ہے کہ ہی میں چوری تو نہیں کر رہا میں دوخہ تو نہیں دے رہا میں کسی کا غصب تو نہیں مال کر رہا میں جناب علیہ اپنے بھائی کا مال تو نہیں کوئی اڑا رہا یا میں اس طرح جب بندہ اچھے طریقے سے اس پر یعنی اس کو سوچے تو یقیناً اس بندے کی اصلاح ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بار بار اس لیے درواتا ہے یا بار بار اس کو ریپیٹ اس لیے کرتا ہے کہ بندے کو اچھی طرح علم ہو جائے اور اس کی امپورٹنس یا اس کی اہمیت بھی اس کو ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ سن رہا ہے تو اس لیے کہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے اور اس کا سننا اور اس کا دیکھنا وہ کوئی عام معمولی نہیں جب وہ سن اور دیکھ رہا ہے تو وہ حساب کتاب کرنے پر بھی قادر ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق